اسلام علیکم فرینڈز تو یہ دوستو ایک کموتر ہے جی جو کے وارا آیا ہوئے اور یہ میں نے کموتر جو اوپر چھوڑ دی ہیں اپنی چھات پر ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے ہوا بہت شدید قسم کی چال رہی ہے اور یہ جی اڑ رہا ہے یہ دیکھیں یہ بچہ ہے میرے خیال میں تو یہ ہوا کا پندازہ لگانے اس کے اڑنے سے ہی پتہ چال جاتا ہے کہ جو ہے نا وہاں کتنی تیز چال رہی ہے یہ جا رہا ہے تو ایک دو کموتر میں نے اوپر بٹھا دی ہیں ابھی نہیں ہوں نہیں کموتر میں نے چھوڑے ہوئے ہیں میں نے اتنے دن کوئی نہیں ہوئے کموتر چھوڑے ہوئے ہیں آپ کو پتہ جس طرح سے تو کموتروں کو میں کوئی نہیں ہلا رہا اپنے کو باس باہر میں نے نکال لے ہیں تو ابھی کھولے ہیں دو تین کموتر کھولے ہیں میں نے تو وہ اوپر چھتری پہ بیٹھ گیا تو کموتر میں نے جو اڑایا کوئی بھی نہیں اور یہ جی کموتر جو اوپر گھوم رہا ہے یہ دیکھیں یہ ٹھپے بغیرہ بھی لگا رہا ہے اب ہاں دیکھ لیں آپ کتنی زیادہ چال رہی ہے اور یہ میرے ایک دو کموتر ہیں جو کھولے ہوئے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے اور وہ جی وہ اڑ رہا ہے سامنے ٹھیک ابھی جو اڑ رہا ہے جس طرح سے آتا ہے بیٹھتا ہے یا نیچے آتا ہے پھر انشاللہ ویڈیو جن میں کنٹینیو کرتا ہوں آپ کے ساتھ اس طرح ویڈیو بہت زیادہ لیں تھی لیں دوستو میں نیچے والی چھت پہ آ گیا تھا تو وہ جی بیٹھا ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ اس کو پیچھے لے گیا ہے مار مار گیا وہ سامنے ہے یہ نظر آ رہا ہے یہ بچہ ہے ابھی وائٹ کلر کا ہے بلیک اس کا سارا ہے یہ دیکھیں یہ وہ پھر بگا آگیا اس کو دوسری طرف لے گیا تو اوپر اس کے نہیں بیٹھا گیا اس سے ادھر جا کے بیٹھ گیا تو یہ جو انا یہ اچھا مسئلہ بنا ہے بھئی ادھر جا کبوتر جنا وہ بیٹھ دی میں اوپر جا کے پھر ویڈیو جن میں کنٹینیو کرتا ہوں تو لیں دوستو میں اب اوپر والی چھت پہ آ گیا ہوں اور اب میں دانے وغیرہ جو انا وہ ڈال رہا ہوں کبوتر کو کچھلو جو انا وہ آ جائے تو اس طرح سے جو انا وہ پکڑا جائے یہ ایک اوپر چھتری پہ بیٹھا ہے وہ دوسری سیڈ میں چلا گیا ایک یہ کام بہت زیادہ خراب ہوا ہے جو انا کبوتر اس سیڈ میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے اوپر جاگ بیٹھ جاتا ہے اسی وجہ سے کام خراب ہے اور یہ دوسرا جو انا یہ میرا کبوتر اس سیڈ پہ جاگ بیٹھ گیا وہ دیکھے بھی نہیں نہیں کبوتر تو کوئی اوپر بیٹھ جاتا ہے کوئی اوپر بیٹھ جاتا ہے دوستو یہ کبوتر ہے جو کہ میرے اب نیچے آگئے ہیں دانا اگرہ اٹھا رہے ہیں اور وہ سامنے بیٹھا ہوگا تو اسی وجہ سے میں جوانا بناوں گا چالیو گرا لگاؤں گا اونچی یہ حواب دیکھ لیں جتنی زیادہ چال رہی ہے میں چالیو گرا جوانا وہ لگاؤں گا اونچی گر کے طرح پھر جوانا وہ کبوتر جائے ادھر کی نیچات پر نہیں بیٹھے گا سیدھا جال کے اوپر ہی آگے چڑے کرے گا تو یہ کبوتر ہے جو کہ میرا دانا اٹھا رہے ہیں یہ دیکھ لیں اور وہ جی اوپری بیٹھا ہوگا ہے تو ٹھیک ہے جی اب تو وہ وہاں پہ بیٹھا ہوگا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کی آنے کے کھو کنڈیشن ہی نہیں ہے اس نے بہت زیادہ تانگ کرنا ہے میرے خیال میں تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح سے نا مست ہوگا یہ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے اب اس کانے کا کوئی جو ہے تو یہ بیٹھا ہوگا ہے اوپر تو آپ جو کچھ بھی کرتا ہے آتا ہے جو کچھ بھی پھر کرتا ہے پھر انشاءالا ویڈیو جنہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ جو یہاں پہ جا کے بیٹھ گیا اب پتہ نہیں آئے یا نہ آئے بیسے ہوا بہت زیادہ چال رہی ہے اس نے آنا کوئی نہیں مجھے جس طرح سے لگ رہا ہے تو اگر آتا ہے یہ پکڑا جاتا ہے یہ دیکھے آپ پھر اس سائیڈ میں چلا گئے تو پکڑا جاتا ہے تو پھر انشاءالا ویڈیو جنہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس طرح جانے ویڈیو بہت زیادہ لیندھی ہو جانی ہے ٹھیک ہے لیں دوستو یہ جی کووتر ہے جو پکڑا گیا ہے بی بی پیجن ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیکھا ہے جس طرح سے اوپر اڑ رہا تھا تھاپے بگرہ لگا رہا تھا کافی دیر سے میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ چلو بھی آجاتا ہے بیٹھ جاتا ہم اگر بیٹھ کوئی نہیں رہا تھا تو یہ اس کی آنکھ ہے بچہ ہے چھوٹا سا چین چین کر رہا ہے ابھی جی یہ کلیر کر دو ذرا یہ لے ہو گیا کلیر یہ دیکھیں یہ اس کی آنکھ ہے آنکھ تو اپنی صاف کرے گا ابھی اور مزید بنائے گا آنکھ کو آنکھ ویسے خوبصورت ہے اس کی یہ دیکھیں نظر آ رہے ہیں رنگس کی آنکھ میں چاہ رہے ہیں تو یہ جی آنکھ ہو گئی تو اب اس کے پر وغیرہ آپ کو دکھا دیتا ہوں اور خود بھی دیکھتا ہوں پر یہ اس کا کندہ ہے جی یہ بڑا مسئلہ ہے لیں جی یہ اس کا کندہ ہے جی یہ دیکھیں بہت بڑے کندے کے اندر ہے یہ دوسری طرف کا کندہ ہے جی سیم یہ دیکھیں یہ کتنی کلی کا ہے دوسری کلی کا ہے دوسری کلی کا بیپی جانا ہے جی ٹھیک ہے تو ہوا آج بہت زیادہ چاہ رہی ہے جس وجہ سے یہ جی باہر گرہ ہے ٹھیک ہے اور ٹیل اس کی دیکھ لیں ایک پتے کی ہے ٹیل نہیں کھول رہا اپنی بند ٹیل کا بچہ ہے اور اب یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے پنجے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہ اس کے پنجے ہیں اوپر سے پماؤز بھی ہے ٹھیک ہے یہ ہے جی یہ بیپی جانا ہے جو کہ پکڑا ہے اور اس کو کلر جو ہے وہ دکھا دوں کون کون سا لگا ہے ایک طرف سے یہ بلو لگا ہے وہ کلر ہے میرا ہی اور دوسری طرف کوئی نہیں لگا تھا یہ بلو ہی کلار لگا ہے اگر پینک ہوتا تھا چلو پھر آپ یہ ہی سوچ دے کہ چلو میرا ہی تھا مگر میں نے جو آیا ابھی کل کل پر سے تقریبا کبوتر اوپر چھوڑے ہیں دو میں نے پکڑ بھی لیے تھے یہ آئی تیسرا ہے ہر روز ہی تقریبا ایک کبوتر جانا پہ پکڑ رہا ہوں تو یہ اب انشاءاللہ لگا رہے گا اس طرح سے ہر روز کبوتر جانا ایک نہ ایک جو ہے نا وہ پکڑا ہی جائے کرے گا اب اوپر والی چھاتا ہوگی ہے نا دراصل آپ کو پتہ ہے جس نے نزدیگ نیچے زیادہ جتنی نیچے چھاتا ہوگی اتنے پر کام میں جائے نا وہ کبوتر پکڑتے ہیں تو کبوتر پکڑنے میں مجھے بہت زیادہ مزہ آتا ہے اور دوسرا نمبر پہ یہ جو میں بات کر رہا تھا اس کی اس پہ جب یہ کبوتر بیٹھ جاتے ہیں نا جا کے تو پھر جائے نا میرا لیے یہ مسئلہ بان جاتا ہے پھر کبوتر کو پکڑنا تھوڑا تھا مشکل ہو جاتا ہے اگر اسی لیے تو یہاں پہ جالی بگرہ لگاؤں گا نا اسی لیے تجھے چھتری لگائی ہے چلو وہاں پہ بوتر بیٹھے جائیں پہ پاؤں لگا جائے مگر جو نہیں چھتری کا ہوتا وہ ادھر چلا جاتا ہے اب جو کالک بوتر پکڑا تھا وہ آپ نے دیکھا پرسوں وہ والا ہے جی وہ سامنے پھر جائے تو کچھے پروں میں آیا تھا اور ایک آج یہ آ گیا ٹھیک ہے تو اس لیے اب جالی بگرہ لگاؤں گا اوپر بڑھیکہ رکھے تو جیانا وہ پھر اس لیے ٹیم لگ جانا تھا میں نے جو اینا وہ اتنا کوئی نہیں کیا جی ٹھیک ہے تو وہ کروں گا انشاءاللہ تقریباً دو چار دن میں بھی وہ ویڈیو ہے نا انشاءاللہ شروع کر دوں گا وہ جالی بھلا سسٹم بھی ٹھیک ہے تو یہ جی چھوٹ سی ویڈیو تھی میدہ سب کو پسند آئیے ہوگی تو جن دوستوں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس آدمی بیل ایکن کے اوپر کلک کر لیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی وڈیو کو نوٹی کیجن آپ کو ملتا رہے اور یہ جی آپ نے بتانا ضرور ہے کہ یہ بیبی پیجن ہے وہ کیسا ہے اور کیسا نہیں بنے گا ٹھیک ہے ویسے تو بہت اچھا بیبی پیجن اب یہ نہیں پتا چل رہا ہے یہ کون سی نسل سے ہے ٹھیک ہے اب چھوٹا ہے نا تو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے انشاءاللہ نیسے ویڈیو ساتھ ملاقات ہوگی تب تک لیے تھانکس میں فور ویچنگ دیس جی